ایک کروڑ بھی مانگو گئے تو اللہ پانچ سو کروڑ عطا فرمائے گا آج تک ربیل اول کی بارہ طریق دنیا جہان کے تمام کاموں کو چھوڑ کر جس بندے نے اس وظیفے کو پانچ بار پڑا اللہ سے ایک کروڑ مانگا اللہ نے پانچ سو کروڑ عطا فرمائے اللہ والو یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے رمضان کے مہینے کی بڑی قدروں قیمت کرتے ہو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہو تصویحات پڑھتے ہو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو رمضان کی قدروں قیمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی ناصل ہوئے یعنی قرآن مجید اس مہینے میں ناصل ہوا اور جس حستی پر قرآن مجید ناصل ہوا وہ کملی والے آقا جو خود صاحبِ قرآن ہیں وہ قرآن ربیل اول کی بارہ تاریخ کو تشریف لائے اللہ والو اس دن کی قدروں قیمت یہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اگر کملی والے آقا نہ ہوتے تو یہ سورج جاند ستارے سمین آسمان دنیا کی کوئی شئے مازے وجود میں نہ آتے یہ تخلیقِ کائنات کی وجہ صرف محمد مصطفیٰ کی آمد ہے اور آج کا دن وہ قبولیت کا دن ہے کہ آج کے دن میں مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ربیل اول کی بارہ تاریخ بارہ تاریخ کی پورا دن اور پوری رات ایسی قبولیت کی گڑیاں ہیں کہ اگر کوئی اللہ کریم سے منپسند نوکری مانگتا ہے تو نوکری مل جاتی ہے شادی کے لیے پڑتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے کرز سے نجات کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کرز سے خلاصی عطا فرماتا ہے اللہ والوں آج اگر کسی کے گھر میں اللہ خوشی دکھا دے بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ ہر شہر اٹھا دیتے ہیں مٹھایاں بانتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں دنیا کی ہر شہر اٹھا دیتے ہیں جہاں تک استطاعت ہوتی ہے اپنی اوقات سے بڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور یہاں تو آمنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے یہاں تو کائناتی وجہ تخلیق کی بات ہو رہی ہے یہاں تو محبوب مصطفیٰ اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے یہاں اس محبوب قیامت کی بات ہو رہی ہے جو چاند کے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے یہاں اس محبوب قیامت کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ نے مراج کی رات خود اپنے پاس بلایا اور دیدار اللہ کروایا یہاں اس محبوب کی بات ہو رہی ہے جس رب کو آپ اور میں مانتے ہیں جانتے ہیں لیکن کملی والے آقا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ والوں حضور کی صفات بتانا شروع کروں حضور کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میرا مقصد آپ کو آج وہ سینے کا راز بتانا ہے جو ربی الول کی بارہ تاریخ جشنی عید ملاد النبی کے دن صرف پانچ بار پڑھا جاتا ہے آپ بہت سے عمال کرتے ہیں آپ ربی الول کی بارہ تاریخ حضور کی ولادت کی موقع پر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تسبیحات کرنا چاہتے ہیں عمال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ نے اس عمل کو پانچ بار ضرور پڑھنا ہے یہ عمل ربی الول کی بارہ تاریخ کا خاص عمل ہے یہ صرف بارہ ربی الول والے دن پڑھا جاتا ہے اس کے بعد اس عمل کی کوئی وقت نہیں جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تأثیر و طاقت تمام وصیفوں سے بڑھ جاتی ہے آج حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی قسم دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی صرف ایک بار اللہ کو راسی تو کر کے دیکھو اللہ کے محبوب کے آمد پر خوشیاں منا کر تو دیکھو اس وظیفے کو پڑھ کر تو دیکھو کلام بھی رب کا ہے مانگنا بھی رب کریم سے ہے دینا بھی اس رب کریم نے ہے میں صرف وصیفہ بتا سکتا ہوں پڑھنا آپ نے خود ہے اگر آپ آج اپنی مصروفیت سے اپنی دوستی یاری رشتے داری کو چھوڑ کر دو سے تین منٹ نکال کر یہ وصیفہ پانچ منٹ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتے پھر آپ اپنی پیروں پر کلہاری خود ماریں گے جب اللہ موقع دے رہا ہے کہ ایک وقت وہ ہے جب انسان دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے مسجدوں میں سجدے کرتا ہے تحجد پڑتا ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لیکن آج کملی والے آقا کی قبولیت کا دن ہے حضور کی ولادت پر آج اللہ سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے اللہ جولیاں بر بر کر نوازے گا نئی یقین آتا دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بارہ ربیل اول جشن عید ملاد النبی کے موقع پر صرف پانچ پار اس وزیفے کو پڑھو منگتہ بن کر پڑھو بیکاری بن کر پڑھو اس یقین پر پڑھو کہ وہ رب ہر شے پہ قادر ہے اس کی ایک کن پر تقدیر بدل جاتی ہے نصیب کھل جاتا ہے اللہ رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے بندشوں کو توڑ دیتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تعلق رکھتے ہیں لیکن ربیل اول تو مناتے ہیں حضور کی ولادت پر جشن تو مناتے ہیں میری طرف سے تمام اہل اسلام کو میرے سننے اور جاننے والوں کو عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو نہ ہی ایسی کوئی عید آتی ہے نہ آئے گی نہ کبھی ہوگی یہ عید وہ دن عید ہے جس میں اللہ اپنے حبیب قیامت پر زمین و آسمان کو سجا دیتا ہے یہ وہ عید ہے جس پر اللہ اتنا خوشی مناتا ہے کہ مانگنے والے فقیری کو بہتشاہی میں بدل لیتا ہے آج موقع ہے آج اللہ کے حبیب قیامت کے خوشی پر اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ سے خزانے لوٹ سکتے ہو آج اگر سادہ الفاظ میں کہوں جب انسان خوش ہوتا ہے تو اسے لوٹنا آسان ہوتا ہے وہ خوشی میں دونوں خاتوں سے بانٹنا شروع کر دیتا ہے لیکن آج اللہ کریم اپنے کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ اپنے محبوب کی ولادت پر اتنا خوش ہے کہ جو کچھ مانگتے چلے جاؤ مل جائے گا اللہ کہتا ہی کہ آج میرے سے جو کچھ لے سکتے ہو لے لو سو سال کے رسل کا انتظام کرانا چاہتے ہو کرالو اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں آج یہ قبولیت کے گھڑیاں ہیں بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کہ اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے دیلی بیسس پر کرتا رہنگا توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اس کی پیا کٹ کٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے آج ربیل اول کی بارہ طریقہ گزر گئی یہ قبولیت کا دن گزر گیا یہ قبولیت کے لمحے گزر گئے تو پھر پچتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا عمل کی طرف جانے سے پہلے جو لوگ درود پاک کی استعمائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈان لکھیں روز لاکھوں کی تدات میں درود پاک کی دعا میں لوگ شامل ہوتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی کون نیک بندہ جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے اس لیے آپ نے بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈان لکھنا ہے اب عمل کی طرف چل دیں بارہ ربیل اول عید ملاد النبی پورا دن پوری رات کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے باوض و مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھنے تو سب سے بہتر ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہ مبارک آپ نے درود پاک تین بار پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے جب آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے حاج ترکی فرق کے لگ آپ میں سے جو بے روزکار ہیں روزکار کے لیے پڑھیں کاروبار کے لیے پڑھیں ترکی کامیابی اروج کے لیے پڑھیں نوکری شادی کے لیے پڑھیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں اور نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں یعنی کہ آج کملی والے آقا کی ولادت کے موقع پر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں انشاءاللہ اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وصیفہ ہے یہ نام اللہ کو راسی کرنے والے ناموں میں سب سے افضل ہے اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے دلیل کے ساتھ آپ نے یہاں فتاح کو پڑھنا ہے یہ نام اتنا ببرکت اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس نام کی قسم خود کری اشار خدا بن لی ہے روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا فتاحو پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے قسم ہے اس رب یا فتاحو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے میں رب اس بندے کی ہر حاجر کو پورا کروں گا اللہ نے اپنے نام یا فتاحو کی قسم خود کھائی ہے یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے کسی انسان کی نہیں یہ اللہ کی قسم ہے اور اللہ اپنے وعدو کے خلاف نہیں جاتا اس لیے بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یا فتاحو کے اس نام کو چھوڑے گا اس وظیفے کو چھوڑے گا جس کی قسم میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ کے وحد اللہ شریف رب نکھائی آپ نے سب سے پہلی نمہ یا فتاحو کو پڑھنا ہے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو ہاتھ کے اونیوں پر یا تصوی کے دانوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارنی ہے کیونکہ یہ رب الول کی گڑیاں ہے یہ رب الول کا سب سے طاقتور سب سے قبولیت کا سب سے مانگنے والا دن ہے آپ نے اس خاص قبولیت کی گڑی میں یا فتاحو کو گیارہ بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے جب نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتاحو کا یہ ذکر اللہ کے حضور پیش کرے گا کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیری نام سے یاد کیا ہے جس کی قسم تو کھاتا ہے اللہ فرمائے گا مجھے اس نام کی قسم یا فتاحو کی قسم اس بندے کی ہر حاجت کو پرا فرماؤ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے فرشتہ اسمان سے زمین پر رسک اور دولت کے خلانے لے کر آ جائیں تو یا فتاحو کو گیارہ بار پڑھئے گا یا فتاحو یا فتاحو کو گیارہ بار پڑھ کر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وصیفہ ہے یاد رکھے گا کہ یا فتاحو سے آپ نے اللہ قرآن سی کر لیا ہے اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے اب اللہ سے اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے اور آج جو قرآنی صورت آپ نے پانچ بار پڑھنی ہے یہ صورہ فاتحہ ہے ایک پر جبریل امین اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے اسمان سے ایک پرشتہ آیا جبریل نے کہا کہ میں نے آسمان کے دروازے کھلتے سنے ہیں اللہ کے حبیب نے کہا خیر ہے جبریل نے کہا آج تک آسمان کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے آسمان سے فرشتہ حاضر ہوتا ہے جبریل نے پوچھا کہاں آئے ہو فرشتہ نے کہا کہ آج اللہ نے اپنے پیارے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو نور عطا کیے ہیں جو آج تک نہ کبھی نبی پیغمبر رسول پر پہرے ملے تھے نہ ہی آج کے بعد کسی کو ملیں گے جبریل ایمین نے فرشتہ یہ دو نور لے کر اللہ کے حبیب کو پیش کیے وہ دو نور ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں فرشتہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک آپ اللہ کے یہ دو نور پڑھتے رہیں گے سنبھال کر رکھیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کچھ کچھ بھی برا ہو نہیں سکتا یعنی کہ اللہ کے میں حب کو یہ دو نور اطا کیے جو جو ہر مشکل کا حل ہے پریشانی کا حل ہے مسئبتوں کا حل ہے آج اللہ کی حبیب کو دیئے دو نوروں میں سے ایک نور آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ربیل اول کی بارہ طریقہ بڑا ہی طاقتور بڑا ہی پاورفل بڑا ہی کامیاب بڑا ہی اسمودہ وصیفہ ہے آج تک ربیل اول کی بارہ طریقہ جشنی عید ملاد لبی کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس نے پانچ بار سرہ فاتحہ کو پڑھا اللہ نے پورے سال کی خوشیاں عطا فرمائے چند دن چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کے رسط کا انتظام ہو جاتا ہے رب کعبہ کی قسم حضور قیامت کا صدقہ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہوگی قرض داروں کے قرض سے خلاصی ہو جائے گی منپسند نوکری شادی ہر وہ شہ جو انسانی اقل ناممکن کہتی ہے اللہ ممکن بنا کر اتارے گی میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں بارہ ربیل اول جشنی عید ملاد النبی کے دن سرہ فاتحہ کو پانچ بار لاسنی پڑھئے گا بڑا ہی چھوٹا عمل ہے میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے آپ کو عمل سمجھ میں آ جائیں آپ کو غلطی کتاہی کی گنجائش نہ رہیں سرہ فاتحہ کو پانچ بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا عبود و ایا کنا سائین احتنا صراط المستقین صراط اللہ زینا نعمت علیہم غیر المغدوبی علیہم والدالین آمین آپ نے سرہ فاتحہ کو ہاتھ کے اونیوں پر یا تسبیق دانوں پر صرف پانچ بار پڑھنا ہے اور پانچ بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اور اس دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا اس دوران اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا آج ربیل اول کی بارہ تریح جشن عید ملاد النبی کے موقع پر صرف پانچ بار سرہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنائے گا اللہ سے جو بھی مانگوگے جتنا مانگوگے آپ کو مل کر رہے گا صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تین یا سات یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر مقصد کی نیت کرنی ہے پھر نیت یعنی مقصد کو دل کی دل میں مانگتے چلے جائیں اور پہلے نمبر پر یا فتاہو کو پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر سرہ فاتحہ کو پڑھنا ہے سرہ فاتحہ کو صرف پانچ بار پڑھنا ہے اور اس بار اس دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی دوسرا دل کی دل میں اپنے مقصد کیلئے مانگتے چلے جائیں تیسرا یہ وصیفہ مکمل ہوتے ہی ہر کسی کو اجازت عام ہے کسی کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں صرف آپ نے ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور تین افراد کو صدق اجاریہ کی نیے سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کا بلا ہو جاتا ہے کسی ضرورت مند کو یہ وصیفہ پڑھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی برابر کا فائدہ اور سواب مل جائے گا سرہ فاتحہ کو پانچ بار پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سرہ فاتحہ کو پانچ بار پڑھ لیا تو آج کا تیسر اور آخری وصیفہ جس کے بغیر یہ عمل لا مکمل ہے جس کے بغیر یہ وصیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے یہ قرآنی آیت اللہ کے وہ الفاظ ہیں جسے پڑھتے ہی عرشِ الٰہی سے ایک فرشتہ آپ کی قریب مقرر ہو جاتا ہے آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ فورا عطا فرماتا ہے یہ قرآنی آیت حسبن اللہ و نیم الوکیل ہے اس کا مطلب ہے کہ بہترین کارساف اللہ کی ذات ہے اللہ بہترین رازق ہے خالق ہے مالک ہے ان اللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر منگتہ بن کر بیکاری بن کر حسبن اللہ و نیم الوکیل پڑھتا ہے اللہ غیب سے رسک اور دولت کے اسپا پیدا فرماتا ہے اللہ خدانوں کے موں کھول دیتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ حسبن اللہ و نیم الوکیل عرشِ الٰہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور جب حضور کی ولادت کا وقت ہو ہر وقت قبولیت کا ہر گڑی قبولیت کی ہر کوئی حضور قیامت پر خوشیہ بنا رہا ہے گلی گلی سج گئی کچھا کچھا سج گیا اللہ اپنی محبوب قیامت پر ڈیر اور عصق اور دولت کی برسات کر رہا ہے ہر انسان کی نیک جائز حاجات کو پورا کر رہا ہے پھر اس خوشی کے موقع پر ایک ایسی قرآنی آیت جو اللہ کی لابلی آیت ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی میرا بس چلتا آج ربیل اول کی بارہ تاریخ میں ایک ایک بندی کا ہاتھ پکڑ کر بازو سے مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج اس عمل کو کر لو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے اس عمل کو بتائے گے طریقے ترطیب اور تدات میں پڑھ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا وہ کبھی بھی بیکاری فقیر نہیں رہتا آپ نے تیسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ حسبن اللہ و نیم الوکیل کا وصیفہ ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ و نیم الوکیل تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھ کے اونوں پر یا تسبیق دانوں پر گیارہ بار پڑھ کر وصیفہ مکمل کرنا ہے حسبن اللہ و نیم الوکیل حسبن اللہ و نیم الوکیل میں نے آپ کے سامنے گیارہ بار حسبن اللہ و نیم الوکیل کو پڑھا کتنا وقت لگا ہے چند گڑیاں نہیں لگیں اور اللہ ان چند گڑیوں میں راسی ہو جاتا ہے پڑھنے والا ہو مانگنے والا ہو رب کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا آپ نے ان تین عمال کو بتائے گے تحیقے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یہ موقع بار بار نہیں آتے آج اللہ کی ذات دے رہی ہے آج لا پرواہی کی تو یہ نہ ہو کہ پورا سال آپ مانگتے پھریں مسجدوں کے چکر لگاتے پھریں دردر کی ٹھوکر اکھاتے پھریں اور آپ کی حجات پوری نہ ہو اس لیے آج دو سے تیر میلٹ نکال کر یہ وصیفہ خود بھی پڑھیں دوسروں کو بتائیں وصیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لاس بھی لکھئے گا اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لاس میں پڑھئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وصیفہ مکمل ہو گیا آپ دونوں خاتھ اٹھا کر سب سے پہلے آپ نے اپنی گناہوں کی سکی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنی گناہوں کی سکی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمالی پھر زد کر کے مانگے حضور کی آمد کا صدقہ مانگے آج کے دل مانگنا نہیں پڑتا اللہ دے دیتا ہے اللہ جولیاں بر دیتا ہے من چاہی مرادیں پوری کر دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک پار گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بھی مانگی عطا فرمائے اللہ کے منان میں ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کہاں میں ناصر ہوں ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازم لکھئے گا اس کے بڑے ہی فائدے ہیں